دوستو اسلام علیکم ہماری بجز گولونی میں بچے نکل رہے ہیں یہ پتہ نہیں چل رہا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ہوگو رومو نے بریڈ کر دی ہے دوستو ابھی میں آپ کو وہ چٹری دکھاؤں گا چھوٹا سا بچہ بھی دکھاؤں گا پیرٹس کا کہ وہ کس طرح کا بچہ بہت ہی اچھی بریڈ دوبارہ سے آ رہی ہے باقی ہم پیرٹس کا بھی حال اوال جانیں گے یہ آپ میرے پیچھے ریکھیں ماشاءاللہ سے سارے لائم میں بیٹھے ہیں اور نیچے بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے بریڈ شاید دوبارہ بھی آنے لگی ہے تو آپ چیک کرتے ہیں دوستو بیک کیمرے سے میں آپ کو سارے اپنی بجز گولونی کی روڈین بتاتا ہوں اور وہ چھوٹا سا ننہ منا پیرٹس کا بیڈی بھی دکھاتا ہوں جو ہوگو رومو کا ہے مجھے تو دوستو یہی گوڈ نیوز اور یہی سوٹ سوٹ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہوگو رومو کا چھوٹا سا بچہ آ گیا تو دوستو جلدی سے دکھاتا ہوں آپ کو ساری مچوں کا ریزارل بھی اور وہ چھوٹا بیڈی بھی کیونکہ باہر بھی اس ٹائم پر نیچے بیٹھا ہوا دوستو آپ دیکھتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا شور ہے ہماری بجز گولونی کو اور سارے برڈز مطلب یہ شور اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے برڈز کافی زیادہ خوش ہیں اور ایک پیر دوستو یہ پکنک منانے آیا ہوئے یہ ریکھیں ماشاءاللہ سے یہ ریکھیں تو دوستو باقی ہماری مٹکیاں دیکھیں اس طرح سے ہماری کولونی ہے اور ماشاءاللہ سے کچھ ہمارے جو پیرٹس کے بیبیز ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے اور نیچے بھی ان کے ماشاءاللہ سے پیر بنتے ہوں گے اور ایک بیبی آپ کو نیچے دکھاؤں گا بہت ہی پیارا بیبی ہے تو شاید ہوگو رومو نے دوستو وہ بریڈ کیے کیونکہ مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑا یونیک قسم کا بیبی ہے اور ہگو رومو بھی اس بیبی کو بار بار دیکھتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہگو رومو بلو کلر والا جو یہ بیٹھا ہوئے یہ کس طرح سے اپنے بیبی کو نیچے دیکھ رہے اسی نے دوستو یہ بریڈ نکالی ہے باقی آپ کو میں اب مٹکیوں کا دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہم مٹکیاں اب دیکھتے ہیں کیونکہ مٹکیوں میں دوستو اسی طرح سے انڈے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک کیونکہ گرمی کافی زیادہ چل رہی ہے اس وجہ سے کافی زیادہ جو برڈز ہیں وہ مٹکیوں میں آنا جانا ان کا بہت کم ہو گئے باقی ہم سرسری سی نظر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں ساری مٹکیاں خالی ہیں اور کسی مٹکی میں اس طرح خاص ریزلٹ تو نہیں آرہا باقی یہاں پہ انڈے یہ والے فریش ہی لگ رہے ہیں یہ والا انڈہ بھی فریش ہے باقی اس مٹکی میں کچھ نہیں ہے تو دوستو بڑی مٹکیوں میں بھی دیکھتے ہیں بڑی مٹکیاں میں آپ لائن میں دیکھیں کہ ساری خالی ہیں کیونکہ ان کا بریڈنگ سیزن آف چل رہا ہے کسی میں دو انڈے ہوں گے کسی میں تین ہوں گے تو دوستو یہ والا پیر دیکھیں آپ بلو والا نیچے ماشاءاللہ سے جو بیٹھا ہوئے اس کی مجھے لگتا ہے مٹکی سب سے لاسٹ والی مٹکی ہے باقی آپ کو یہاں پہ بھی بتاتا ہوں اور پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بچے تھے تو دوستو ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک بیبی تو بڑا ہو گیا ہے کس طرح سے دوستو سپینگل کا بیبی ہے کلر بہت ہی پیارا ہے اور بچہ کس طرح سے ہم نے دیکھ رہا ہے بہت ہی کیوٹ اور ننہ منہ سا بیبی ہے باقی یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو دوستو یہ فیمیل آپ کو یاد ہوگی کہ دوبارہ سے یہاں پہ آکے بیٹھ کی ہے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ والی فیمیل ماشاءاللہ سے اس مٹکی میں جاری تھی لیکن اب دوبارہ سے دوستو یہاں پہ آکے بیٹھ کی ہے باقی ہماری ساری مٹکیاں خالی ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا دو انڈے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو وہ والا بیبی بھی دکھاؤں گا کیونکہ وہ بیبی نیچے ہی بیٹھا ہوئے باقی یہاں پہ مٹکیوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس مٹکی میں خالی ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا وہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہاں پہ فیمیل جا رہی ہے اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو رنگے ہتھوں پکڑا تھا کہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ دیکھیں کونے کونے میں اور یہ میں جس طرح سے موبائل قریب کر رہا ہوں اور زیادہ کونے میں جا رہی ہے تو آئی تنگ یہاں پہ انڈا بھی دے جائے گی اور بہت زیادہ دوستو فیمیل سوجی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے دوستو فیمیل مکمل تیار ہوئی ہے اور یہ اور بھی نہیں سکتی کیونکہ کافی زیادہ یہ سوجی ہوئی ہے اور اس نے شاید یہاں پہ انڈا دین ہے باقی آپ مٹکیوں میں دیکھیں یہاں پہ یہ مٹکیاں خالی یہ مٹکی خالی تو اس فیمیل نے شاید ابھی ابھی تازہ انڈا دیا ہوا ہے یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی وینٹ کافی زیادہ پھولی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو کس طرح سے سوجی سوجی لگ رہی ہے اور دوبارہ سے یہ انڈے دے گی مطلب کل پرسوں تک دو تین انڈے اور آ جائیں گے اور باقی ہم کونے والے بڑے مٹکے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بڑے مٹکے میں دوستو آپ دوست تو ان کو دکھایا تھا کہ دس سے بڑا انڈے پڑے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سے ابھی بھی اس کے اندر دوستو انڈے ہی ہیں دیکھیں ہمارے کچھ ننے مونے جو بیبیز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھیں کس طرح سے پروں کو میں چھوپ رہے ہیں اور تین ہیں دوستو ایک آگے بلو والے اور یہ ہمارا ییلو پتہ نہیں کون سا والے اس کو میں تھوڑا سا نکالتا ہوں تو دوستو یہ ریڈ آئی ہے اور کافی زیادہ چھوٹا سا ہے ننہ مونہ سے چلو 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 یہ فیمیل ہے دوستو کیونکہ اس کی چونچ بتا رہی ہے کہ یہ ہماری ییلو جو ہے بریڈ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہم کونے سے اس کو نکال لیتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور کافی زیادہ اس کی دون سے میں پکروں گا یہ ریکھیں تو ما شاء اللہ سے ہے بہت ہی پیار ہے کیونکہ اس کے پار ٹھڑے میڑے تھے اس وجہ سے یہاں پہ ایک اور مٹکی بھی دی دوستو تو اس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ریکھیں ما شاء اللہ سے ابھی تک تین انڈے ہی انہوں نے دیوں ہیں اور ابھی تک اس میں سے بچہ کوئی نہیں نکلا لیکن جیگہ کافی زیادہ کھنڈی ہوگی انشاء اللہ یہاں پہ بھی بچے آ جائیں گے اور باقی یہ اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی خالی ہے دوستو اور یہ والی مٹکی بھی خالی ہے کیونکہ آگے جب ہمارے پاس بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تب ما شاء اللہ سے ساری مٹکیاں فل ہوں گی باقی ہمارے برز دیکھیں کس طرح سے سارے اوپر لائن میں جب میں نیچے آتا ہوں تو دوستو سارے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے آپ اکثر فیمل کی وینڈ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سجی ہوئی ہیں اور دوبارہ سے بریڈ پر آئی ہوئی ہیں تو دوستو اب میں آپ کو وہ والا بیبی بھی دکھاؤں گا اور وہ دیکھیں یہ ایک پیر آیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہاں پہ یہ گرین بجری تھا اور ساتھ اس کے بڑے ہی پیاری کلر کیا ریڈ آئیز کلر میں ہوگی دیکھ لیتے ہیں ہم گوھر سے تو دوستو بلیک آئیز فیمل ہے یہ لیکن ما شاء اللہ ما شاء اللہ دونوں فیمل بیٹھیں ہیں لیکن ییلو والی کی وینڈ کافی زیادہ سجھ رکھتی ہے یہ لیکن آپ کو دکھاتا ہوں اور شاید کہ دوستو یہ دوبارہ سے اندہ دے اور اس کی مٹک یہ ہی ہے دکھاتا ہوں جو بڑے عجیب کرانکے اور مٹکی سے باہر ہی آیا ہوئے یہ دیکھیں ہمارا ہوگو رومو کا بچہ دوستو کیونکہ اس کے پار ٹیڑے میڑے ہیں یہ دیکھیں اس کے پار ریورس میں نکل رہے ہیں مطلب پچھلی طرف بیک طرف اس کے پار آ رہے ہیں اور بالکل نشانی ہے کہ ہمارے ہوگو رومو کی بریڈ ہے کیونکہ ہوگو رومو کے بال یہ دیکھیں سر کے بال بھی ٹیڑے میڑے ہیں یہاں سے بھی ٹڑے ہو رکھے ہیں اور مطلب باقی چکس کے بال سیدھے آتے ہیں لیکن اس کے بال کافی زیادہ بیک سائٹ پہ بال آئے ہوئے ہیں اور یہ مٹکی سے باہر گرا ہوا آپ یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہوگو رومو نے کہاں پہ انڈے دیئے تھے کونسی جگہ پہ انڈے دے رکھے تھے تو وہاں سے یہ بچہ گرا ہوا ہے میں اس کو کسی بھی دوستوں مٹکی میں اٹھا کے رکھتا ہوں تاکہ یہ وہاں پہ مطلب نیچے جو ہے وہ بیٹھ ہو گیرا ساتھی چپ کی ہوئی ہے تو دوستو اس کو اٹھا کے اور یہاں پہ رکھتا ہوں کیونکہ بڑز کافی زیادہ آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سیڑی پہ میں آ گیا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے دیکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اندر رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک بچہ اور بھی ہے اور یہاں پہ چھوڑ دیا میں نے یہ دیکھیں تو کہے دوستو اس کے پر الٹے الٹے سے ہیں اور سپینگل جیسے اس کی بٹر فلائے شیفی بنتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا آپ کو بڑا میل بھی ایک بتاتا ہوں کہ شاید وہ یہاں پہ ہی ہو وہ اوپر دوستو چپکا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک ہمارا جو ہے ہوگو رومو کا یہ والا برڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہو گا دوسرا اس کا جو ساتھ کلر والا بلو یہ ہے ما شاء اللہ سے ان کی بریڈ ہے اور انشاءاللہ ان کے اور بھی بچے آئیں گے کیونکہ ابھی دوستو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ آگئے جنری فیبریری مارچ میں اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کینگ سائز کا جو ہمارا میل تھا فیمیلہ دوستو یہ اور اس کا سائز دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور ان کی بریڈ کا میں بہت انتظار نہیں ہو لیکن آج تک میں نے دوستو ان کی بریڈ دیکھیں شاید کی بریڈ آئی بھی ہو کیونکہ بیچ ہمارے پاس جو بچے ہیں بہت بڑے بڑے سائز کے جیسے کہ یہ دیکھیں اس کی ٹیل دیکھیں اور یہ بلکل ہمیں کینگ سائز کا لگ رہا تھا جوڑ جا بہت بڑے بڑے سائز کے دوبارہ آکے بیٹھ کیا کیونکہ سائز بہت ہیوی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے کینگ سائز کے بچے ہوں گے بھی آپ دوستو کو بھی اگر لگتا ہے کہ ان میں کینگ سائز ہے بریڈ میکس ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگ سکی کیونکہ ہم نے میکنگ سائز چھوڑے ہوئے ہیں ہوگو رومو چھوڑے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ بریڈ میکس بھی ہو جاتی ہیں تو باقی جو ہے انشاءاللہ مٹکیوں میں اور بھی ریزلٹ آئے گا ان قریب ہماری مٹکیاں فول ہوں گی اور کولونی میں دوبارہ سے وہ ایڈانک لگے گی جو آپ دوست چاہتے ہیں مطلب مٹکیاں فول ہو جائیں اور مزے کے بریڈ آنے لگ جائے تو دوستو باقی ہم انشاءاللہ اس دفعہ یہ کریں گے کہ مزید سٹکس لگائیں گے اس طرف اوپر ہم ایک سٹکس لگا دیں گے اس طرح کر کے تاکہ اکثر برڈز یہاں پر بیٹھیں یہاں پر مٹکیاں لگائیں گے یہاں پر لگائیں گے تو بریڈ میں اور بھی اضافہ ہوگا اور یہ والا پیر جو ہے دوستو میرا فیوریٹ پیر ہے ماشاءاللہ سے اس نے بہت بچے دیں ہماری کلونی میں آپ نے دے یاد ہوگا کرین کلر والی یہ فیمیل ییلو اور ساتھ بلو بجری اس کا میل بیٹھا ہوئے یہ دو بہت اچھا پیر ہے دوستو اور باقی میں تھوڑا سو اوپر آتا ہوں تاکہ ہمارے سارے برڈز جو ہیں نیچے آ جائیں اور آپ کو اچھے طریقے سے ان کا شوق پر آسکیں تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے برڈز ہمارے اوپر کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ پٹھے یہاں پہ جو نیچے ہم نے لیتی ہے یہاں پیچھ اپنے اور یہ آگے ہمارے سارے برڈز کیونکہ ہمیں اوپر آتا ہوں اور یہ ہوا میں اوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ریڈ آئیز کی تداد بہت زیادہ ہوئی بھی ہے کچھ فیمیل جو ہے بڑاپے کی طرف جا رہی ہیں جیسے کہ یہ فیمیل آپ دیکھیں اس کی ایج کافی زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ اس کی چونچ بتا رہی ہے کہ اس کی ایج بہت زیادہ ہے یہ والے فریش پیر ہیں یہ ریکھیں ماشاء اللہ تو دستو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا جا کیونکہ آج ہمارے پاس بڑا یونیک قسم کا بیلی آیا جو کہ آئیتنی ہوگو رومو کا تھا تو دستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں دیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کا حصہ بن جائے ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں یوٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سکھیا رکھے گا اللہ حافظ